بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتوں سے پاک کرنے کا بڑا فیصلہ پنجاب کو دوبارہ عثمان بزدار سبتین خان حماد اظہر اور شاہ محمود قریشی جیسے وفادار ساتھیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور خان نے یہ اسٹریٹیجک فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے کبھی بھی چودری پرویزلائی جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کو آگے نہیں لائے جائے گا اور اس فیصلے سے انہوں نے اپنے قیادت کو مخلص ساتھیوں کو آگاہ کر دیا ہے ناظرین اس ایکسکلوسیو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز انہیں بروقت ملتی رہیں ناظرین صدیوں پرانی کہاوت مشہور ہے کہ کسی نے کبڑے کی کمر میں ٹانگ ماری اور اس کا کب سیدھا ہو گیا کچھ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے حالیہ بہران نے جو اسٹیبلشمنٹ کے مہروں نے اتحادیوں نے اور پی ٹائی کے اندر موجود لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جو ڈبل کروس کیا ہے اس کی وجہ سے خان کا ذہن اب بالکل کلیر ہو گیا ہے اور اس نے اپنی آئندہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کو پچھلی صفحوں میں دکیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین پچھلے کئی روز سے پی ٹائی کی عالی قیادت میں اس حوالے سے ایک فکری بحث جاری تھی کہ کیا عثمان بزدار کو وزیرالہ برقرار رکھنا صحیح فیصلہ تھا یا چودری پرویز الہی کو وزیرالہ بنانا اہم فیصلہ اور بہتر فیصلہ ثابت ہوا ہے دونوں فیصلوں کے تمام منفی اور مصبت تحلو ڈسکس ہوئے بڑی تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد تیع یہ ہوا کہ عثمان بزدار ہیرو ہے واقعی وہ وسیم اکرم پلس ہے کہ اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ساڑھے تین چار سال ڈٹ کر حکومت کی اگر پچھلے تین چار سال کے دوران پنجاب پر علیم خان یا پرویز الہی جیسے لوگوں کی حکومت ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف تین چار سال بلکل حکومت نہیں کر سکتی تھی اور ان تین چار سالوں کے دوران بار بار اسی طرح پی ٹی اے کی ٹانگیں کھینچی جاتی رہتی ہیں جس طرح حالیہ چند ماہ کے دوران ہوا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے آخر اپنے ساتھیوں کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ عثمان بزدار کو انہوں نے وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا تو وہ فیصلہ درست تھا ناظرین پی ٹی اے کا جو تینک ٹینک ہے جو اسٹیرنگ کمیٹی ہے اس میں طویل بحث و تمہیز کے بعد آخر یہی فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار ہی آئندہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی چوائس ہوگا دوبارہ وزارت اعلیٰ کے لیے یا اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے یہاں ہم یہ واضح کر دیں کہ عثمان بزدار کسی ایک شخصیت کا نام نہیں عثمان بزدار ایک سوچ کا نام ہے اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا نیا عثمان بزدار خود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ہو سکتے ہیں یا میاں حماد اظہر بھی نئے عثمان بزدار ہو سکتے ہیں یا سبتین خان جو موجودہ سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے وہ نئے عثمان بزدار ہو سکتے ہیں یا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پنجاب کے نئے عثمان بزدار ہوں گے ناظرین اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد عمران خان نے عثمان بزدار کو سبتین خان کو حماد اظہر کو شاہ محمود قریشی کو اور ان جیسے زیگر وفادار ساتھیوں کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں وہ پنجاب کے مختلف عزلہ کے دورے کریں اور وہاں پر جو پوٹینشل امیدوار ہیں جو نئے امیدوار ہیں اور پی ٹی ای میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہیں ہیں انہیں پی ٹی ای میں لانے کے لیے ہوم ورک مکمل کیا جائے پی ٹی ای کو اسٹیبلشمنٹ کے مہروں سے پاک کرنے کے لیے جو اپریشن شروع کیا جا رہا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 22 ایم این ایز اور 35 ایم پی ایز اس کی زد میں آنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے جہانگیر ترین علیم خان چودری پرویز الہی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خفیہ رابطے رہے یا پھر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں اور آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی مہرے رہیں گے ناظرین خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلی سیاست میں پی ٹی ای کی آئندہ سیاست میں وہ کسی ایسے شخص کو اہم اہدان نہیں دے گا پارٹی ٹکٹ نہیں دے گا جس کی وفاداریاں مشکوک ہوں اس نئے پولیسی فیصلے کے بعد پنجاب کی کموں بیش ساٹھ سے پیسٹھ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی ای کو نئے امیدوار درکار ہیں کیونکہ بہت سے موجودہ ارکان اسمبلی کی وفاداریاں چودری پرویز الہی جہانگیر ترین علیم خان جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں یا پھر ان کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے تین چار سالوں کے دوران مسلسل رابطہ رہا ناظرین اس بڑے فیصلے کے بعد اس بڑے پولیسی فیصلے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپتان واپس اپنے نظریاتی کارکنوں میں اپنے وفادار ساتھیوں میں واپس آ گیا ہے میڈیا میں اور پارٹی کے اندر بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ کپتان کی ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ عثمان بزدار ہے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ عثمان بزدار کپتان کی ناکامیوں کی نہیں پچھلے ساڑھے تین چار سالوں کی کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ تھا اگر پنجاب میں عثمان بزدار نہ ہوتا اور پنجاب میں اسی طرح پی ٹی اے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں جس طرح پرویز الہی کے وزیر اللہ بننے کے بعد آپ نے دیکھا تو پھر جو کپتان نے مرکز میں کامیابیاں حاصل کی جو پولیسی فیصلے کیے وہ ممکن نہیں تھے اور کپتان ہر وقت پنجاب کی انہی داخلی لڑائیوں میں الجھے رہتے ناظرین ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ علیم خان پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں جبکہ سردار جہانگیر خان ترین پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ای کے اندر بہت سے ایمین ایز اور ایم پی ایز ایسے بھی ہیں جو پی ٹی ای کے اس بہت بڑے وورڈ بینک کو کیش تو کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی وفاداریاں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ناظرین اسٹیبلشمنٹ کے جو مہرے پی ٹی ای کے اندر موجود ہیں ان کی سرگرمیوں کی ان کی وفاداریوں کی تفصیل خان کو گمنام ہیروز نے پورے ریکارڈ کے ساتھ پہنچا دی ہے اور ان کی فہرستیں مکمل کی جا رہی ہیں اور خفیہ طور پر وہ ہلکے اوپن کر دیے جائیں گے جہاں سے پی ٹی ای کو نئے امیدوار درکار ہوں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ایکسکلوسیوی لاغ کے کس طرح پی ٹی ای میں آپریشن کلین اپ شروع ہونے والا ہے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کاف لیگ کے ساتھ تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے کس طرح آؤٹ کیے جانے والے ہیں اس حوالے سے جو بزید پیش رفت ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتے داروں دوستوں اور ہمسائیوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی